اسلام علیکم ایفری ون اور آپ لوگ کسی کے لیے کام آنے والے بنیں کسی کے لیے تکلیف کا باعث پلکل نہ بنیں اور اسی اچھی اور خوبصورت سی بات کے ساتھ ہم اپنا آج کا شو کریئر کرافٹر دا آنپلک پات کرتے ہیں اور میں اپنے ٹائم پر ہمیشہ کی طرح حاضر شناف ایک اور خوبصورت سی چپٹر کے ساتھ ہم لوگ آج کل بہت زیادہ ڈسکس کر رہے ہیں گر آپ لوگوں نے ہمارے پچھلے کچھ شوز فالو کیے ہیں لسنرز جو کی یقین ہے مجھے کیا ہوگا کہ ہم نے ایم بی اے کو بہت ڈسکس کیا ایم بی اے ایچار ہم نے کیا ایم بی اے سپلائے چین مینجمنٹ کیا اور اب باری آگئی ہے ایم بی اے ان مارکیٹنگ یہ بہت فیمس ٹرم ہے اور لوگ اسے بہت زیادہ جانتے ہیں یعنی اگر جیسے کچھ بھی نہیں آتا ہوگا اور آپ اسے کہیں گے انکل میں نے ایم بی اے مارکیٹنگ کیا تو وہ فالے گئے گا چاہباش پیٹا بہت اچھی فیلڈ ہے ٹھیک ہے تو ملتا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بہت ہی زیادہ فیملر ہے کیونکہ پاکستان میں جب سٹارٹنگ سے تعلیم کا ایک 1975 سے بھی پہلے یعنی پاکستان بننے کے بات سے کی بات کریوں تو مارکیٹنگ اور فائننس دو چیزیں ہیں جو تھی لیکن پھر آہستہ آہستہ سپلائے چین مینجمنٹ اور باقی چیزوں نے اس میں جگہ بنا لی اپنی تو مارکیٹنگ بہت ضروری ہے پوری دنیا میں لوگ اس کی اہمیت سے واقع ہیں اور کوئی اس دن کھان نہیں کرتا کہ مارکیٹنگ بہت زیادہ ضروری ہے لیکن بہت ساری اس کی ٹرمز ایسی ہیں جن سے لوگ کنفیوز ہیں اور آج کل ڈیجیٹل مارکیٹنگ کو لے کے تھوڑے پریشان ہے کہ اس کی بھی سرٹیفیکیٹس ہوتے ہیں تو ہم چار چھ سال کیوں لگائیں جب تین مہینے نہ ہم مارکیٹر بن سکتے ہیں تو آج کچھ اس طرح کی جو آپ کی کنفیوزن ہے کیوریز ہیں کلیئر کرنے کے لیے ہم نے آج اپنے گیس پلایا ہیں اور ہمارے گیس جو ہیں وہ ایک ایم بی ان مارکیٹنگ ہیں زیبیس نے انہوں نے اپنا مارکیٹنگ کمپلیٹ کیا ہے اور ایک پورے ون ڈیکٹ بہت بڑا ٹائم ہوتا ہے اس کا ان کے پاس ایکسپیرینس مطلب اس سے زیادہ دس کیارہ سال اس فیلڈ میں وہ گزار چکے ہیں اور ابھی بھی ایکسیل کر رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں اور ان کی سب سے خوبصورت بات جب میری بات ہوئی انہوں نے کہا کہ میں ہمیشہ اپنے آپ کو سمجھتا ہوں اور میں کبھی نہیں سمجھتا کہ میں ایکسپرٹ ہوں تو یہ بہت خوبصورت بات ہے اور ہم سب کو اپنے اوپر سے ایمپلیمنٹ کرنا چاہیے کہ ہم سب نے ہمیشہ سیکھنا ہے اور سیکھتے رہنا ہے چھیک ہے تو ہم ضرور پھر اپنی جو فیلڈ ہوگی ریلیمنٹ اس میں ایکسیل بھی کریں گے اور لوگوں کے لئے بھی ہم اس میں کچھ نہ کچھ بہتری کر سکتا ہے ٹھیک ہے تو آج جو ہے ہم بہت ساری باتیں کریں گے سر تیمور سے لیکن اس سے پہلے میں بتا دوں کہ آپ لوگ ہم سے کانٹیک کر سکتے ہیں ورٹسپ کے طرح 030860072 آپ اپنا ٹیکسٹ یا وائس نوٹ چھوڑ سکتے ہیں ہمیں بتا سکتے ہیں اپنے جو بھی ویوز ہیں اس کے علاوہ فیس بک پر بھی اگر آپ چاہیں تو آ سکتے ہیں کیونکہ ہمارا بلکل پیج موجود ہے www.facebook.com سلیش نئی سبحہ انسٹیٹیوٹ آل رائٹ تو مارکٹنگ مارکٹنگ کتنا سب کچھ مارکٹنگ کر لیا ہے تو آج کل دنیا ہے مارکٹنگ جتنی اچھی مارکٹنگ کریں گے اتنا اچھا آپ ایکسل کریں گے جتنی اچھی مارکٹنگ کریں گے اتنی اچھی آپ کی گروت ہوگی اور اتنا ہی زیادہ آپ کا جو ہے کیا ہوگا فائننس اچھا ہوگا ایسٹس اچھے ہوں گے بہت چیزیں ساری اچھی ہوں گے مطلب پیسو والی کانیاں وہ جتنی آتی نہیں ہے لیکن آپ لوگ کو جو بھی کلیر کیوریز ہیں وہ ضرور آج کلیر ہو جائیں گی ہمارے آج کے ایس شو میں تو بس آپ نے رہنا ہے ہمارے ساتھ کہیں نہیں چاہنا ہے اور نئی صبح ویب ریڈیو کا شکریہ دا گھڑنا کہ اتنا خوبصورت شو ان لوگوں نے آپ لوگوں کے لیے جو ہے پروڈیوز کیا تاکہ آپ لوگ جان سکیں وہ چیزیں جو شاید آپ کو کوئی نہیں بتائے گا ٹھیک ہے کیونکہ آج کل کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ کوئی بیٹھ کر آپ کو چیزیں سمجھا ہے ٹھیک ہے تو آپ بہت کل ٹھیک سمجھے ہیں آج کریئے کرافٹر دا انپلک پات اس کا ایک اور اپیسوڈ آپ لوگ کے سامنے آنے والا ہے جس میں ہم ڈسکرس کرنے والے ہیں مارکٹنگ سے بہت ساری چیزیں اور یہ ان لوگ کے لیے بہت ہی زیادہ بینیفیشل ہونے والا ہے جو ان فیوچر مارکٹنگ کو ایز ایک کریئر اپنانا چاہتے ہیں اور اسی فیڈ میں ایکسل کرنا چاہتے ہیں تو پورے دنیا میں اگر ہم کہیں پر بھی باز کریں اور کسی بھی پروڈکٹ کی بات کی جائے تو مارکٹنگ اگر اس کی اچھی نہ ہو تو پھر اس پروڈکٹ کی کامیابی جو ہے نا وہ مجھ خیار یقینی سی رہتی ہے دیکھیں تو مجھے لگتا ہے اس بارے میں میں بہت زیادہ بتاؤں تو ہمارے ایکسپرٹ اگر آپ لوگوں کو بتائیں گے تو وہ بہت ہی زیادہ اچھے سے آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے گا تو ہم اپنے شوہ کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور آج کے ہمارے مارکٹنگ ایکسپرٹ ہمارے جو گیسٹ ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں نئی سوہ ویب ریڈیو کے سٹوڈیوز میں اور سر تیمور ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان سے آج ہم بہت ساری باتیں جسکس کریں گے اور بہت کچھ سیکھیں گے ان کے ایکسپیرنس سے انہوں نے کیا سیکھا تو without further ado سر السلام علیکم and welcome to the show جوالکم السلام اینی thank you so much for inviting me and I feel really great آپ کے شو میں اس کے بارے میں بہت پیشنیٹ ہوں definitely I think خاص کر جو youth exuberant youth ہماری I think it's high time کہ you know people who have achieved something or are growing or have gone through this age need to start talking to them and need to start telling them what is good what is not good need to start advising them اور یہ ایک اچھا platform ہے I think ان سے جو ہے وہ انتک message بچانے کا اور I'm very glad that you've invited me here thank you exactly sir اور نریس دبا کو ہم کہتے ہیں youth کا ریڈیو ہے کیونکہ وہ youth کے لیے سوچتا ہے تو youth کے گلتی آواز ہی نئی صبح web radio ہے so we are glad کہ آپ اس وقت یہاں موجود ہیں تو سر سب سے پہلے ہمارے لسنرز کے لیے بتائیں کہ آپ کا educational journey کیسا رہا اور کس طرح آپ اس طرف آئے یہ education journey آج ختم نہیں ہوا ہے آج بھی اور I think مرتے دم تک ختم نہیں ہوگا number one تو یہ important ہے یہ educational journey جو ہوتی ہے یہ آپ بلکل پوچھیں کہ آپ کی degree کونسی ہے recent تو وہ ضرور بتاؤں گا بر الحمدللہ آج بھی 10 سال ہو گئے master's کیے وے education journey ابھی بھی چل رہی ہے skill building capacity building ابھی بھی چل رہی ہے اور چلتی رہے گی مقت تک لیکن اگر آپ میری degree کے بارے پوچھیں تو میں نے master's کیا ہوا ہے in digital marketing تو آن 14 میں راتھی میں زابس سے اس سے پہلے میں نے بیسٹرز کیا تھا جسے بی بی کہتے ہیں وہ بھی زابس سے کیا تھا اس میں میرے elective سے trade marketing brand management sales تو میں ہارڈکور marketer ہی رہا ہوں اس سے پہلے میرا O-Levels D-Levels کا background تھا اور marketing کے بارے میں ہمیشہ سے passionate تھا brand communications کے بارے میں sales کے بارے میں customer development کے بارے میں تو آج بھی جو ہے وہ یہی اس چیز کو equip کر رہے ہیں sales کو develop کر رہے ہیں اور جو نہیں چیز اچھی لگتی ہے اس کو سیکھنے کوشش کرتے ہیں آج بھی یہ approach sir برکل ٹھیک کہا اور میں خود اس بات پر بہت belief کرتی ہوں کہ learning is a never ending process ہم ہمیشہ ہی کچھ نیا سیکھ رہے لوگ marketing کو ایک بہت ہی جسے کہتے نا جنرل اگر آپ کھڑیوں کہیں پہ بھی کسی سے بھی بات کریں تو آپ marketing شاید ان واحد fields میں سے ایک ہے that everybody has a perspective about it میں اگر road پہ کھڑا ہوں گا کسی سے بات کروں گا اور جا کے بولوں گا جی یہ کیا ہے مشہوری مارکٹنگ اتنی احسان ہوتی ہی نہیں کیونکہ مارکٹنگ کرنے کی طریقے ہوتے ہیں مارکٹنگ پروسس کیا ہے پہلے تو definition پہ آتے ہیں کہ ہمارے ان فورشنیٹلی ایڈورٹائزنگ کو مارکٹ سمجھا جاتا ہے کہ جی آپ مشہوری لگا دیں آپ کسی طرح سے لوگوں تک پہنچ رہے ہیں تو اس کی مشہوری سے لے جس کو ہم ایڈز کہتے ہیں اس کی go to market strategy اور سیل کرنے کے بعد بھی اس کا فیڈبیک اور اس کے اندر بہتری یہ پوری پروسس مارکٹنگ ہے تو مارکٹنگ ایک ایسی فیلڈ تھی جو مجھے ایسا لگتا تھا کہ کسی بھی بزنس کو لٹرلی اٹھا سکتی ہے فائد فیلڈ ہے even سیلز بھی ظاہر مارکٹنگ کے ساتھ ان ٹانڈم ہی کام کرتے ہیں اور سیلز میں بھی آپ یہ بیچ رہے ہوتا ہے لیکن مارکٹنگ میں کسی فیلڈ ہے جو برڈ زائی ویو ہوتا بزنس کے اوپر اوپر اگر ایک چیل ہے وہ رہی ہے کسی گھر کے تو اس کے پاس پورے گھر کا ایک ویو ہوتا ہے کہ جی گھر کے ہر کونے کا ایک نظر آرہا ہوتا ہے کہ ای آج کل ہر کو ہی بات کر رہا ہے آج کے دور میں اگر ایک بندہ مارکیٹر ہے ار اٹیفیشل انٹیلیجنس نے اس کی مارکیٹنگ جو سٹرٹیجیز ہیں کس تک ایفیک کی ہے ان کو اور ایک اور کوششن اس کے ساتھ میں جوڑنا چاہوں گی تاکہ آپ ان ڈیٹیل اسے آنسل کر سکیں کسی زمانے میں صرف ٹریڈیشنل مارکیٹنگ ہوا کرتی تھی لیکن اب ہر کوئی بات کہتا ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ اچھلے اگر پندہ سال کی بات کریں کس طرح چینج ہوئی ہے تیجیشنل مارکیٹنگ زاہر ہے دیکھیں سب سے اچھی چیز یہ ہوئی ہے کوئی بھی آپ کام کریں تو اس کے اندر امپورٹنٹ ہوتا ہے ٹریک کریں کہ اپنیس کیسی ہے آپ کی تیجیشنل مارکیٹنگ جو ہے اس کے ٹریک کریں آپ نے ریڈیو پیٹ چلا دی آپ نے آؤٹ 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 میرا ایک سوال ہوا کرتا تھا جو میں خود سے بھی اس وقت کرتا تھا کہ where is it tracking how am I tracking that what I have done what kind of results giving to the company to the organization تو وہ میں ہمیشہ سوال مطلب ہماری شاباش اس میں ہوتی تھی کہ ہاں sale ہو گئے company اچھا کر رہی ہم سب خوش ہیں but honestly یہ کسی جوے سے کم نی تھا کہ آپ جو آؤٹ لگا دیں اور بس ہمیں نہیں پتا آؤٹ سے کیا فرق پڑ مارکٹنگ میں ROAS ریٹرن آن ایڈ سپنٹ تو ہم اس کو دیکھنا شروع ہوگئے کہ ہم جو سپنٹ کر رہے اس کے اگر سپنٹ کیا میں بہت بس لانگز بتانی کوش کر رہا ہوں تاکہ سمجھ سکھیں مارکٹنگ میں جب میٹرکس آگئے جب آپ نے ٹریکنگ شروع جہاں تک آپ کا AI کا سوال ہے اب بھی مارکٹنگ تو رہی ہے اس حد تک نہیں ہو رہی بکوز ایکسی بیلیٹی کا ڈیفرنس ہے نا ہر انسان کے پاس سمارٹ فون ہے آج تو دنیا ڈیشل تو ہو چکی ہے تو آپ کے پاس لوگوں تک پہنچنے کا آسان بات کو سمجھا اور بزنس نے وہ چیز اپنائی جو کہ فیوچر پریزن بھی ہے فیوچر بھی ہے ایسی 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 مارکٹنگ ایسی 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 مارکٹنگ بکوز کسٹمر آپ سارا موجود ہے دنیا ہی پروڈکت کا دنیا ایسی 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 کو نہیں اپنائیں گے تو honestly problem یہ ہوگی کہ جو ایسی کو اپنائی ہو جائے گا اس پہ کوئی ڈاؤ نہیں کیونکہ دیکھیں ایسی 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 بہت اچھی help کرتا ہے پھر پیرا فریزنگ پلاننگ آپ کا ٹائم بچاتا ہے بہت سارا لیگ ورک کر رہا ہوتا سو آپ چاہے کتنے بھی سمارٹ ہوں کچھ ہوں the human element will always be important but if you combine that with AI it becomes a very powerful force so I think AI سے ڈرنے کے وجائے یا resent کرنے کے وجائے اس کو اپنایا جائے as marketeers ریپورٹ میں جنرل tracking میں لرنگ پریکٹیس میں دنیا کی research میں مجھے بہت حل کر رہے اور میں بلکل بھی اس چیز کو accept کرنے کو بلکل تیار ہوں کہ AI is an important part of my performance now in my life now I think generally marketeers کو بھی یہ کہتا ہوں کہ AI definitely change change ایک ایسی چیز ہے اس سے ڈرنہ نہیں ہے change is going to be the only constant پچھلے دس سال میں دنیا چھنی چھنج ہوئی اس سے پہلے پچھلے سو سال میں بھی نہیں اگر میں اس ترنہ کہوں آپ دیکھ رہے ہیں the frequency of change کس ترنہ change ہو بڑھ رہی ہے ہر پانچ سال میں ہر تین سال میں سو یہ چیزیں ہیں کہ we have to be smart and be adaptive to changes and technology in marketing exactly میں اس پات سے 101% agree کروں گی کہ آپ نے کہ AI سے ڈرنا نہیں ہے AI کو اپنا نا ہے اور جتنا زیادہ آپ اڈاپٹیو جتنا جلدی آپ چینج آگے نکل جاتے ہیں تو listeners ان چیزوں کو اپنے مائن میں رکھ ہے اور اگر آپ کوئی فیڈبیک ہو تو 030 086 000 72 is the number where you can drop your comments شاہے audio form میں یا text form جیسے آپ کو آسانی ہو اچھے sir یہاں پر ایک اور question rise ہوتا جو ہم سوچتے ہیں بہت زیادہ digital marketing ابھی ہم نے بات کی تو اس کے بہت زیادہ courses بھی آگئے 3 months 6 months triplo mass اور وہ کرنے کے بعد لوگ کہتے ہیں کہ that we are an expert ہم digital marketer ہیں ہم marketer ہیں لیکن sir یہ کرنے کے بعد ایک عام بندہ یا وہ کیسے judge کر پائے گا کہ digital marketer میں اور وہ شخص جس نے پوری ڈگری چار سال 6 سال کی محنت کے بعد اس پرس لیا ہے کہیں سر ہم differentiate کہ کون سا والا marketer اچھا ہے MBA in marketing اور 3 months diploma in something تو وہ کس طرح سے ہم اس یہاں پر دیکھیں گے in future آپ کیسے مارکٹنگ ہے یا آپ نے کوئی ایک سرٹیفیکیشن لیا ہوا ہے مارکٹنگ میں MBA in marketing بھی میں 9 سال پہلے کیا تھا وہ آج out record ہے وہ MBA میرے کسی کام نہیں آتا میں بہت بلنٹ یہ بات بولتا ہوں میرے جو چیز کام آتی ہے میرا experience ہے میرے جو آگئے ہیں جو genuine marketeers believe کرتے ان کو track کرتے ان سے performance دیکھتے ہیں 3 مہینے میں آپ marketing expert نہیں بن سکتے 6 مہینے میں بھی نہیں بن سکتے میں بھی 10 سال میں expert کوئی نہیں ہوتا expert ہوتا ہے جسے سب کچھ سیکھ لیا ہوتا ہے آپ student رہتے ہمیشہ پہلی تو یہ approach ہوتی ہے کہ آپ student ہر field کی student ہے نا تو 3 مہینے میں تو 6 مہینے بھی نہیں سکتے ہاں اگر آپ 3 مہینے میں کوئی skill ضرور build کر سکتے but you cannot be called an expert to LinkedIn جیسی جگہا پہ پاکستانیوں کی اگر بات کریں تو جی وہ عمر 25 سال ہوتی 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 expert in digital marketing میں سے بھی مخاطب ہوں کہ بہت کیا بروف کرنا چاہ رہے ہیں because unfortunately جو سمجھدار ہے جس کو آپ market کریں وہ اتنا بہوکوف نہیں ہے کہ وہ سمجھ جائے بہت بہت زمداری جو میں بہت قطرات کوئی بھی نہیں ہوتا unless وہ واقعی اس نے 30 سال لگا دی ہوں اور وہ سب جانتا ہو اور جس تیزی سے دنیا change ہو رہی ہے کوئی بھی ایسا نہیں جو سب جانتا ہوگا 3 سال بعد بھی کیونکہ اگلے 6 مہینے میں بھی دنیا بہت بدل دیں سو یہ term expert کچھ نہیں ہوتا i think it's all about experience it's all about understanding what marketing is میرے اپنا start up بھی ایک اگر مارکٹنگ کمپنی بھی چلا تا ہوں تو میں اس میں ایک انٹرویوز کر رہا ہوتا بھی ریسنٹلی میں 40 پلس انٹرویوز کیے اس 40 پلس ینگ لوگو سے مجھے یہ بھی افسوس ہو رہا تھا کہ میں بڑی بیسک سوال کرتا ہوں تو ان کے بس جواب نہیں ہوتے کہ میں تو آپ کے بات ہی نہیں کر رہا مجھے یہ سمجھا دیں مجھے سمجھا دیں مارکٹنگ کیا ہوتی مجھے سمجھا دیں کہ مارکٹنگ جو بریند اس کے ٹچ پوائنٹ کیا مجھے سمجھا دیں کہ آپ بریند ریزننس کیسے آپ بریند پرسون کیا یہ ساری چیزیں مارکٹنگ میں آتی یہ تین مہینے کے کورس کر کے آپ you're actually developing a skill جی آپ نے SEO سیتھ لیا جو کے مارکٹنگ کی فیلڈ بہت ساری چیز ہم great اور perfect اور exceptional with practice تو جو بھی یہ تین مہینے چھ مہینے نو مہینے والے ہوتے ہیں یہ ننکہ skill بن سکتا ہے practice کر کے میں یہ نہیں کہہ لیکن expert جو انسان تب بندہ ہے یا تو جب اس نے ترس 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 کی فیلڈ کے اندر مارکٹنگ کر لی ہو کہ بھائی سکتا ہے اور لسنرز سکتا ہے اور یہاں پر گیسٹ کو یا جن کو ایکسپرٹس کہتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی لائف میں پریکٹکل سکتا ہے اور سکتا ہے تو اب ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ ہم خود جا کے سکتا ہے پھر سکھیں اور پھر سکھیں اوہو یہ کام ہم نے نہیں کرنا ہے ہمارے پاس بیسٹ یہ چیز ہے کہ ہم لوگوں کی مسٹیک سے سکھیں اور یا ان کی گایڈنس ہم سکھیں اور ہم آگے اپنا جو بھی ہمارے میند میں اس کی طرف ہم جو فردر پروسید کر لیں ٹھیک ہے اور آج کا ہمارا شو بھی بہت اچھا چل رہا ہے کریئر کرافٹر انبلگ پاتھ اور مجھے کہتے ہیں کرو آپ آپ کو کیا کہتے ہیں آپ مجھے بتا سکھتے ہیں 033 086 072 is the number آپ لوگ کو پتا ہے لیکن یہ ان لوگ کے لئے جو پہلی بار ہمیں سن رہے ہیں کیونکہ ہماری فاملی جو دن با دن بڑھتی جا رہی اور لوگ ہمیں سنتے ہیں اور اپنا فیڈبیک دیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ انہیں کس طرح سے اس سے بہت کچھ جان لیں اور سیکھنے کو مل رہا ہے تو بیک ٹو دی گیسٹ سر یہاں پر ایک اور کووششن ہے کہ جیسے آپ نے بتایا کہ آپ نے زیویس سے اپنا ایم بی مارکٹنگ کمپلیٹ کیا ہے بیک ان 2014 تو اب جو سٹوڈنٹس اب کرنا چاہ رہے ہیں یا وہ بی بی کے لاست سمیسٹر میں ہیں تو ان کے لئے آپ کون سے ادارے ایسے ہیں جو آپ سجیس کرنا چاہیں گے کہ یہاں سے اگر آپ اپنا ایم بی اے کرتے ہو تو آپ ڈیفینیٹلی کچھ بن کے نکلو گے کیونکہ بہت سے ادارے سٹوڈنٹس کو بہت ہی اچھے سے گروم کرتے اور پالش کر دیتے ہیں تو ان سٹوڈنٹس کے لئے جو آگے اسے اپنا کریر بنانا چاہ رہے ہیں اور اس کی ڈگری لینا چاہتے ہیں تو کون سے ایسے ادارے جو آپ سمجھتے ہیں کہ بہت اچھا کر رہے ہیں اپنی فیڈ میں دیکھیں اگر اپنے پاکستان میں ہی تعلیم لینی ہے تو ڈیفینیٹلی بہت سارے ادارے آئی بی اے ہے سی بی ایم ہے زیبست ہے کئی ایس بی اے بہت اچھا ادارہ ہے ڈیمنسٹریشن اس کورس کا اس ایم بی اے کا کتنا حصہ یہ ضرور پتا کیجئے گا دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ اگر مجھے کام کرتے ہو گئے ہیں تقریباً کیارہ سال بارہ سال ہو گئے ہیں بارہ سال ہے دو تعلیم جو میں نے اپنی ڈگری میں لیا تھا وہ انفرسیلٹی ہارڈلی کبھی بھی کام آیا مجھے مجھے ایس بی ایس بی with my startup also with my business also and everything تو i think ضرور کوشش کیجئے گا کہ جہاں practical demonstrations جو میں نے آپ کو نام لیا ہے ان اداروں کا پاکستان میں وہ قرار رہے ہوتے ہیں تو ان میں جائیں وہاں پہ کیونکہ اس طرح کی faculty ہے پیش ڈی سکولرز ہوتے ہیں اور مجھے اس سے بہت زیادہ میں بہت ہوتا ہوں کہ ہمارا جو faculty ہے وہ phd scholars ہیں اس چیز کو بھی ضرور دیکھیں کہ آپ جن سے سیکھ رہے ہیں جو آپ کے mentors اور teachers بنیں گے وہ کیا کر رہے ہیں انہوں نے کیا کیا کیونکہ اگر آپ ایک teacher سے سیکھ رہے ہیں جس نے 30 سال جو ہے ونیورسٹی میں تعلیم دی ہے اور وہیں ہوتا ہے ونیورسٹی job تو ہمیشہ اس چیز کا خیال رکھیں کہ آپ ان لوگوں سے سیکھیں جو مارکٹ میں موجود ہیں جو مارکٹ کو دیکھ رہے ہیں تو یہ کچھ چیزیں ہیں جب آپ کو اکلے کل مجھ سمجھ گا اگر آپ نے ڈگری حاصل کر بھی لیے لیسنرز اجیس سر اب نے بات کہی تھی communication skills کی تو communication skills کیونکہ marketing is all ضروری ہوتے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ جنیا کی کوئی بھی چیز observe کر لیں اگر آپ بتانی پائیں گے تو کوئی فائدہ نہیں کیونکہ observation نہیں کرتے رہے پر تو I think communication skills اچھے ہون اچھے marketeer کے بہت ضروری ہیں بگوز پھر وہ every step of marketing is about communication if you're not a good communicator میں ان لوگوں سے بھی یہ جو آپ کا 2 3 سوال پہلے آپ نے کہا تھا 3 6 سال میں آپ 3 6 سال میں آپ بہت اچھے تو بہت پہلے پلاننگ کیونکہ ابھی اگر ہم کوئی even mid level اچھے ریسورس marketing کا brand manager type source جس 4-5 سال experience اس کو بھی hire کرتے سب سے پہلے چیز شروع کر دے گا پیکٹیکل ہو جائے گا یہ کر دے تا ہوں میں آپ کے لئے یہ کر دیتا ہوں اپنے کرنا ہے وہ becomes a root of this for example if i'm a marketer مجھے یہ کہا جاتا ہے میری company میں join کرتا ہوں as marketing director let's say marketing head اور میں ان سے پہلا سوال یہ کرتا ہوں میں marketer جاگنا چاہیے 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 کہ یہ plan آگیا اب ان 3-6 مہینے اور سال کے اندر یہ achieve کرنے کے لئے marketing کس ترہا کام کر this is how you develop a good marketing plan so I think marketing سب سے سکلز پیر میرا communication تا so this is exactly how to answer your question that you asked that majority a very important part is observation yes and strategic planning then strategic planning کے بعد آپ جاتے ہیں communication کے پر and then execution this is how it alright all right absolutely have said observe what can one can جو سٹریٹیجیز بنا سکتا ہے ظاہر سی بات ہے اگر آپ کے مائنڈ میک چیز ہے پھر وہ آپ اسے بیان بھی کر سکتے ہیں اور اسی لئے شاید کمیونکیشن کو فردر آف آل سکلز بھی کہا جاتا ہے تو گوڈ تانکیو آپ نے اتنا ڈیٹیل میں اس کو بتایا ہمیں اچھا یہاں پر سر تیمور کوششن ہے کہ جیسے ہم میڈیکل میں جاتے ہیں تو اس میں اکثر مارکس کی بہت بات ہوتی ہے نا آپ کی ایٹی ایٹی فائف اور نائنٹی پورسنٹیج تو پھر آپ کو فلان کالیج ملے گا میرٹ ملے گا تو اگر کوئی بی بی ای گراجویشن کرتا ہے یا ایم بی کی طرف جاتا ہے تو وہاں پر مارکنگ کی کیا سیچویشن ہے کیونکہ جیسے کہ میں نے دیکھا ہے تو یوشویلی ایلیجیبیلیٹی کرائیریا فورٹی فائف پرسنٹ منیمم آپ کے مارکس ہونے چاہیے ہیں اپلائے کرنے کے لیے ظاہر سی بادن کا بعد اگر ایک تیسٹو اور سیٹ اپ ہے لیکن یہ کیا ہوتا ہے اور کیس طرح سے ہوتا ہے ان کے لیے جو distort آنٹی کرنا چاہ رہے ہیں لیکن دیکھے بی بی کے اندر تو اس طرح نہیں ہوتا بی بی کے اندر آنٹین ڈی لی لیٹس کر کے آتے ہیں تو وہ بن셔 dice آپ کے مانگ رہے ہوتے ہیں اور آنٹ bom میں بیا ہوتے ہیں نیسی طرح ہوتے ہیں اور تا س Tsch Hoziko – زہر ممارکس کی وزی تحمc کی باتلاد ہے بات کر school – группن والی huge start of quick numbers آپ کو بتائیے کہ ایم بی اے کے لئے آپ کا بیشلز ہونا چاہیے چار سال کا اگر آپ نے چوڑھا ہی سال کا ام بی کرنا ہے چار سال کا بیشلز ہونا وہ لمبا ہوتا ہے اگر آپ کو تین سال کی بی کم کی آبا تو اگر اگر آپ کو ایک بیشل ہو جاتا ہے تو ایک چیز میں آپ کو بتاؤں مجھے تھوڑا سا افصوص بھی رہتا ہے اس چیز کا کہ ہمارے ہیں نا مارکس کلچر بہت زیادہ ہے اور اس مارکس کلچر کے اندر آئی تنک لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ تعلیم کا مقصد کیا ہے مارکس کلچر ریٹرز اس لیے بنیوی ہے کیونکہ آپ نے اٹمیشنز دینے اچھی سے اچھ جگہ لیکن ہم لوگ ایس پیرنٹس ایس ایڈلٹس ایس ایڈلٹس بھی اس چیز سے بھار نکلیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو پورا پورا دن گھروں میں بند کیا گا ہے کہ جی مارکس لے کے آؤ مارکس لے کے آؤ کیا حاصل ہوگا اس سے مارکس لے کے بھی اگر مطلب مجھے یہ بتائیں کہ ایک بچہ جس کو آپ نے جو ایک چیز کرنا بھی نہیں چاہتا آپ اس کے پیچھے لگے گئے ہیں کہ جی پورا دن گھوئی کام کرو اگر وہ پورا دن گھوئی کام کرے گا تو آپ کو لگتا ہے وہ پرفارم کرے گا وہ دپریشن کا مریض بنے گا so you have to balance it out you have to understand کہ you need to balance things out scale building ان چیزوں پر بھی فوکس کریں تعلیم بھی امپورٹنٹ ہے ایکسٹرکرکولر ایکٹیوٹیز کی امپورٹنٹس میں ہائلائٹ ہمیشہ کرتا ہوں میں اپنے انسٹرگرام چینل پر بھی کر رہا ہوتا ہوں جس پہ میں لوگوں کو یہی بتا رہا ہوتا ہوں کہ دیکھیں تعلیم اپنی اپنے ساتھ ساتھ رکھیں ساتھ ساتھ اپنے سائیڈ میں اپنے سکلز کو develop کرتے رہے ہیں کہ you will need them in life so i think یہ ہمارے ہاں بھی ریٹریز بنی ہوئی ہے اس کو ہمیں بہت بنیادی روٹ grassroot level سے change کرنا ہے اس سوچ کو کہ جی اتنے مارکس ہوں گے تو یہ ہوگا کیونکہ بات ساری یہ ہوتی ہے کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے الگ طریقے سے بنایا ہے every human is a genius in his own right ٹھیک ہے in their own right کہ ہو سکتا ہے کہ میں جو ہے وہ ایک چیز میں اچھا نہ ہوں اور آپ بہت اچھی ہوں اور ایک اور چیز میں میں بہت زبردست ہوں اور آپ بہت خراب ہوں تو genius کوئی نہیں ہوتا ہمارے ہی یہ ہے نا problem کہ کسی کو دفر ریٹ کر دیتے ہیں جس کا تیس پرسنٹ ہے وہ دفر ہے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو آٹھ میں بہت اچھا بنا ہو سکتا ہے وہ غلط فیلڈ میں ہو تو وہ basic marks لے کے پاس ہو جائے پھر وہ جو چیز میں interested ہے وہ وہ کر لے so i think یہ چیز پتا نہیں کیوں ہمارے پیرنٹس میں یہ marks کا یہ سارا تنگیاں اور یہ جو rat race ہے نا یہ مجھے نہیں پتا کیوں ہیں لوگوں میں i think people should do what they like and basic marks لے کے i think focus اپنے careers کے by your inter college a-levels آپ کو یہ پتا ہونے چاہے آپ نے کرنا ہے اور بہت پریشر کے کہ باپ نے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر بننا ہے تو والد صاحب ڈاکٹر کہنا ہے تو ڈاکٹر بننا ہے آپ بیکار ڈاکٹر بنیں گے اگر آپ اپنے اببہ کے کہنے سے بننا ہے unless آپ کا خود کا انٹرسٹ نہ ہو یا آپ کے اببہ نے کہتے ہیں جی آپ ایم بیہ کریں مارک ٹنگ میں تو جی آپ کے والدہ اور والد کہنے تو اپنے چاچو کہنے تو میں کر رہا ہوں حالانکہ میں نہیں مانکہ بہت میں انترستہ ہے تو آپ کو آپ کیا ہے سی بینی وقت کو سب سے پیدا ہے درستگیر تو اس کیا ہے کہ یہ ایک بہت بڑے چینج کی ضرورت ہے جس کئلے میں خوبی کوشش کر رہتا ہوں ہونے من پر انسٹرگرام چینل سے بات کر رہتا ہوں ویڈیوز بنا رہ رہتا ہوں ہون کو ہلپ کر رہتا ہوں بہت سی بات ہو سی بات ہوتی ہے بہت سوچ پروریم شفت کی ضرورت ہے لیکن کافی مشکل کام ہے کیونکہ کچھ چیزیں سدیوں سے چلتی چلے آ رہی ہیں اور انہیں بدلنا مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں ہے اگر ہم کوشش کریں گے تو بلکل ایسا ہو سکتا ہے اور کریئر کانسلنگ کے حوالے سے اور یہ تو آپ نے بتایا نے کہ لوگوں کو اکثر پتہ ہی نہیں ہوتا اور پیرنٹس کے مائنڈ میں کچھ ہی چیزیں ہوتے ہیں جس ہے ڈاکٹر انجنرنگ ڈاکٹر انجنرنگ اس سے آگے آج بہت سارے لوگ نہیں جاتے ہیں میری فاملی میں بھی ساموئی ہوتا لڑکی ہے تو ڈاکٹر انگ کر لے لڑکا ہے تو انجنر بن جا ہے اس سے آگے وہ لوگ نہیں سوچ دو اور یہ ہی ان کو دکتا ہے ہی شہو بہت رسپک بھی بھی ہے حالانکہ داس نہ ٹرو تو نئی صبح کا یہی ڈیسیزن تھا کہ لوگوں کو گائیڈنس پروائیٹ کریں فری آف کاسٹ اچھی اور کالیٹی گائیڈنس چھو کہ ہم دے رہے ہیں یہاں پر اور یہ آج کا ہمارا اپیسوڈ ہے یہ بھی اسی کی ایک کڑی ہے اور آپ یہاں پر ہیں اور بہت ہی خوبصورت اور صحیح بات کہ ہمیں اپنی سوچ کو تردیل کرنے کی ضرورت ہے اچھا یہاں پر مستر تیمور ایک اور چیز ہے کہ انٹری ٹیسٹ ٹھیک ہے انٹری ٹیسٹ ہوتا ہے یہ سب کا ہوتا ہے ای کیٹ بی کیٹ ایم کیٹ اسی طرح جو بزنس کا ہوتا ہے لمس والے بھی لیتے ہیں آئی بھی بھی لیتے ہیں ان کے سم سرچن سٹینڈرز ہیں تو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کبھی نہیں کیا اور وہ آنا چاہتے ہیں تو ان میں ان کے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں ان کے مارکس اگر آپ بتا سکے ہیں اگر ان کے سنا بھی بتا سکے ہیں تو ان میں کون کون سے مطلب سبجیکس کے ٹیسٹ لیا جاتا ہے یہ اگر آپ بتا دیں تاکہ سرونٹس کو پتا ہو کہ انہیں پرپریشن کہاں سے کرنی ہے اور کس طرح سے کرنی ہے لیکن جو آپ نے سوال کیا اس میں جو اچھی جگہوں پر ایون کے یونیورسیز میں ایون اورگنیزیشن میں جو اپنیو ٹیسٹ ہوتا ہے اس کو اپسیو ٹیسٹ کیا جاتا ہے اس کو تو اس میں بہت سارے چیزیں فیکٹرز کنسیڈر کے کر رہے ہیں اس میں ایسوں پھر ہوئے ہوتا ہے اس میں بہت سارے چیزیں جو اپنیو ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ پرسنیلیٹی دیکھ رہے ہوتے ہیں پرسنیلیٹی آسیسمنٹ ہوتے ہیں کہ سچویٹر میں آپ کیا رسپانز ہوگا پھر وہ جو ہے جو ہے نمبرس کے پر تیسٹ کر رہے ہوتے ہیں آپ کو کہ ہاو گود آئیو وٹنمبرز تو بیہیویوریل ہوتا ہے پرسنیلٹی ہوتا ہے سائکو میٹرک ہوتا ہے یہ تین چار چیزیں ہوتی ہیں جو بہت امپورٹ ہوتی ہیں پھر آپ کی ویلیڈیشن سکلز آپ کی انلیٹکل سکلز کیسی ہیں تو ای ٹھیک یہ چیزیں ہیں بہت ای ٹھیک گوڈ نیوز فر ایری بان مجھے جیتنے دیس بارہ سال کام کرتے ہو گئے ہیں یہ جتنا آسان آج ہے کوئی بھی تعلیم لینا کوئی بھی تیاری کرنا کس چیز کی اتنا کبھی بھی نہیں تھا دس سال پہلے یہ کچھ بھی نہیں تھا آپ کو انیسو سیند میں جانا پڑتا تھا پڑھنے پیسے دے کے سیکھنا پڑتا تھا آج آپ یوٹیوب کھول کے بیٹھیں اور آپ اگر گانے نہ سنیں اور اس چیزوں میں نہ فوکس کریں اور تھوڑا سا تعلیم پر فوکس کریں تو آپ کو ہر جیس کا جواب مل جائے گا تو وہ یوٹیوب سے اور اور جگہوں سے سیکھ رہے ہیں اپنے سکلز کو انہانس کر رہے ہیں اور آج کے دنیا میں ایکسی چیز کا میں آپ کو یہ بتا دو جو ایکسی چیز دے رہنا اس نے پر کرنا نہیں ہے it's very easy that's my answer بلکل ایسا ہی ہے everything is on your fingertips بس آپ کو سہی جگہ سے وہ چیز ایکسٹریکٹ کرنے کی دے رہے ہیں سہی جگہ بھی اکسر لوگ کو پہنچنے میں بہت ٹائم لگ جاتے ہیں تو انہیں سہی گایڈنس کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے جس طرح ہم بھی یہاں پر تھوڑی سی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ نے اپنے کیمتی وقت میں سے ٹائم نکالا آپ ہمارے سٹوڈیوز آئے اور آپ نے اپنا پرسنل ایکسپیرینس شیئر کیا تو سر تھانکیو فور دات اور اپنا آپ لاسٹ میں ایک میسیج فور دوست جو مارکٹنگو از ایک کریئر اپنانا چاہتے ہیں اور اس میں ایکسیل کرنا چاہتے ہیں تو پلیز انہیں آپ کیا کہنا چاہیں گے تھانکیو فور ہافی می ای دنک اچھا رہا سیشن ایم ہاپی کہ آپ نے پوچھا میں نے بتایا میں اس طرح کوشش کر رہا ہوتا ہوں کہ لوگوں تک پہنچ سکوں تو یہ ایک اچھا وہ تھا جو لسنرز ہیں ان کو ویلیو نظر آئی ہوگی کیونکہ بات ساری یہ ہے کہ میرا ایڈوائز بھی اسی سے ریلونٹ میں بات کروں گا کہ اگر آپ نے مارکٹنگ میں کریئر بنانا ہے اور جنرلی بھی اسی تیز میں بھی کریئر بنانا ہے اگر آپ کی چاہت ہے کسی چیز میں ایکسیل کرنے کی تو آپ کو اس کو لٹرلی اپنا لائف پارٹنر بنانا پڑتا ہے اس کی تعلیم کو اور اسی طرح کی اپروچ والے لوگی دنیا میں کامیاب ہوتے ہیں ورنہ سب لوگ کچھ نہ کچھ کری رہے ہیں بہت لوگ ناخخوش ہیں تو مارکٹنگ میں تب ہی آئیے گا جب آپ واقعی اس کے بارے پیشنٹ ہوں اور پلیز ایکسپورٹ بولنے سے پہلے خود کو اس میں بہت سارا ٹائم لگائیں بہت ساری چیزیں سیکھیں بہت سارے کیس ٹیڈیز ہوں دینا نہیں چاہوں گا اس کی وجہ یہ ہے کہ سنتے لوگ کام ہیں کیونکہ وہ زیادہ آئیس پسند نہیں کرتے but the only advice I want to give for those who are interested is that always be a student never be a teacher whatever you're doing if you're a student, a humble student and you have the will to keep learning I think things will come into place اللہ تعالیٰ کا نظام ایسا ہے کہ things will happen but کبھی بھی خود کو کسی سے بڑا نہ سمجھیں تعلیم طاقت ضرور ہے لیکن آپ کو برتر ہی نہیں دلا دیتی کسی طرح سے بھی کسی کے اوپر تو I think modest رہیں marketing سیکھیں اگر اس میں career بنانا ہے learn کریں skills learn کریں skills develop کریں اچھے لوگوں کے ساتھ کام کریں اچھے mentors چھنیں یہ بہت ضروری ہے ہر field میں کہ اپنا time اچھے لوگوں کے ساتھ گزاریں جو آپ کو کچھ سکھا سکیں جن سے آپ سیکھ سکیں جو آپ نے light transfer کر سکیں میں اگر تنگ یہ بہت ضروری ہے اور میں ایک سر یہ نوڈ کرتا ہوں ینگ لوگوں میں اس کی چیز کی کمیاں کوئی اچھے mentors نہیں ہوتے ہیں ان کے پاس جن کے ساتھ وہ بیٹ کے بات کریں سیکھ سکیں سیکھ سکیں تو I think this is it میں concern ہوں جنریلی میں چاہتا ہوں کہ ہماری جو یوگت ہے پاکستان 60% of پاکستان is less than 30 years old یعنی کہ 15 کروڑ لوگ پاکستان میں 30 سال سے کم عمر کے ہیں تو آپ سوچیں کہ کتنی young population ہے دنیا کی بڑی young population ہمارا شاہ 30 سال ہے جوتھا نمبر ہے 60% of the population of this country is less than 30 years old which means that about 15 کروڑ لوگ 150 million people are less than 30 so they need people who can guide them properly بہت آرام سے ویسٹ کو adopt کر لیتے ہیں ہم لوگ ہم سب کے اندر ہے یہ ویسٹ میں جو ہو رہا ہے لیکن ڈیفرنٹ ہیں چیزیں یہاں پہ اچھی بات ہے جو چیزیں adopt کرنے والے ہی وہ ضرور کریں لیکن I think finding the right mentors is very important follow the right people on social channels social میڈیا پہ صحیح لوگ کی بات سنیں صحیح چیزیں adopt کریں یہی اگر جو سننا چاہتے ہیں انتلین اڈوائز ہے even marketing میں even کسی بھی فیل میں تو میں چاہتا ہوں کہ سب لوگ اس چیز کو پلیز اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لیں کہ change جو ہے نا وہ ہمیشہ ایک constant رائے گا آپ چاہے جتنے بھی بڑے ہو جائیں change کو adopt کرنا ہے آپ نے آج جو ہے جنوری دوہزار چوبیس میں مارچ دوہزار چوبیس میں کچھ نیا آ چکا ہو before I close I think last سوال میں آپ لوگوں سے کروں گا سوچئے گا بیٹھ کے یہ دوہزار انیس میں اگر ہم بات کریں یہ دنیا کیا تھی اور دوہزار چوبیس میں آج دنیا کیا ہے تو آپ کو خود ہی سمجھ آجے گا کہ ہم میں سے کسی نے expect نہیں کیا تھا کہ پینڈیم اک آئے گا دوہزار بیس میں اور دنیا ہے واقعی دو سال ڈیٹ سال کے نپ بند ہو جائے گا یہ تو خواب ساہی لگتا ہے نائٹ میر ساہی لگتا ہے برا خواب بہت برا خواب تو دیکھیں آپ کس طرح سے دوہزار انیس اور چوبیس میں دنیا تبدیل ہوگی پانچ سال میں تو آگے اگلے پانچ سال میں اس سے بھی چلدی شئید تبدیل ہو سکے تو اپنے آپ کو adaptable رکھیے اب ہمیشہ لرننگ والا mindset رکھیے کہ grow کرنا ہے learn کرنا اور کبھی بھی یہ مت سوچیں کہ مجھے سا بات ہے وہ ایسا نہیں ہے جس کو سا بات ہے تو یہ سوچتا ہے پھر وہ کہیں نہیں رہتا کسی کو سب کچھ نہیں آتا ہم نے ہر سب چیز سیکھ نہیں ہے اس لئے میں بار بار گیتا ہوں کہ mentors ہمیں مجھے آچھے رکھی اچھ لو وہ فالو کریں and that's going to be my last message for marketeers and everyone else who's listening to this show thank you so much for having me all right listeners تو یہ تھے آج mr temoor ہمارے ساتھ اور انہوں نے marketing کے حوالے سے کافی اچھی اور مفید معلومات دیں i hope آپ لوگوں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہوگا اور اگر کوئی curious ہیں تو آپ لوگ بلکل ہم سے پوچھ سکتے ہیں whatsapp number آپ لوگوں کے پاس موجود ہے آپ کا feedback ہمیشہ کی طرح میں کہتی ہوں کہ بہت زیادہ important ہوتا ہے کیونکہ اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہم کہاں lag کریں یا کہاں مزید بہتری کی ضرورت ہے یا لوگ کیا جاننا چاہتے ہیں اور ہم کیا سوچ رہے ہیں کیونکہ ہر انسان مختلف سوچ رکھتا ہے اور اس سے پہلے میں مزید بات کروں تو مجھے اچانک یاد آیا بلکہ مجھے یاد کرایا گیا کہ کافی زیادہ وقت ہو چکا ہے اب جو ہے جسر چلنے کی تیاری کی تو listeners اسی کے ساتھ میں اپنے آج کے scarian crafters unplugged path کا جو یہ خوبصورت سا ایک journey تھا اسے end کرتی ہوں لیکن ابھی کے لئے ستم نہیں ہوا لیکن آج کے لئے یہ سفر یہیں تک تھا آپ لوگوں نے اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھنا ہے this is I, me and myself قرطلہ نباسی سائنگ سائننگ آؤٹ from نئی صبح فیب ریڈیو مجھے دعاوں میں یاد رکھیں بائے اللہ حافظ